موسیقی پانچ اگست دو ہزار انیس مقبوزہ وادی کی خصوصی حیثیت کے خاتمی قصے اہ دن کشمیری بھائیوں سے یک جہتی کے لیے پاکستان میں یوم استحصال شہر شہر ریلیاں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعر بلان کراچی سکول کے بچے بھی کشمیر کی آزادی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی ڈی چوک تک ریلی وفاقی وزراء کی بھی شرکت وزارت خارجہ نے نغمہ بھی جاری کر دیا مودی سرکار کے جابرانہ اقدام کے خلاف کنٹرول لائن کے دونوں جانب سمیت دنیا بھر میں بھی کشمیری ساراپا احتجاج یوم سیاہ پر کشمیر کی آزادی کے نعرے مزفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں بھر میں ریلیاں اور تقریبات کا انقاط ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی مگوزہ کشمیر کو بھارتی فوچ نے اچھاؤنی میں بدل دیا گھر گھر چھاپے جاری وادی میں مکمل ہر دال صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر آزم شہباز شریف کا یوم استحصال پر کشمیریوں کو خراج ہے تحسین صدر عارف علوی نے پیغام میں کہا قابض بھارتی فوج کشمیریوں کا جذبہ حریت توڑ نہیں سکتی وزیر آزم شہباز شریف بولے آزم آزادی کو چلنے کیلئے کشمیر کو عقوبت خانے میں بدل دیا گیا ہے کشمیری شہدہ کی قربانی اروائے گاہ نہیں جائیں گی کشمیریوں کو آزادی ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے کشمیر کی تحریک حق خود ارادیت کو دبانا مودی سرکار کے بس کی بات نہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام کہا تین سال گزر گئے مقبوز آوادی کے عوام بنیادی حقوق سے محروم ہیں اقوام متحدہ آوادی میں انسانی حقوق کو بحال کر آئے کشمیر قاض ایک رستہ ہوا زخم ہے کشمیریوں کے لیے مرہم کمیٹمنٹ اور ان سے ہماری وابستگی لا زوال ہے وفاقی وزیر خواجہ آصف کا اصلاح باب نے ریلی سے خطاب مشیر برائے امور کشمیر کمر زبان کائرہ بولے پانچ اگست کو بھارت نے غیر قانون اقدامات اٹھائے تیس سال میں تقریباً ایک لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں بھارت جان لے ایسے ہتکنڈے ماضی میں کامیاب ہوئے ہیں نہ ہی اب ہوں گے بھارت نے کشمیریوں کو اکثریت سے اقلیت میں بدلنے کے لیے گھناونا اقدام کیا وزیراعاصم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام کی تنقید وزیراعالہ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں کہ ایک دن کشمیر ضرور آزاد ہوگا وزیراعاصم آلہ بولے بھارت کشمیر کو ہڑپنی کی کوشش کر رہا ہے ناکام ہوگا یومیس تحصال کشمیر پر پاک فوج کا کشمیری کی جد و جہد اور قربانیوں کو سلام پیش ترجمان آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مقبوز آبادی میں وحشیانہ ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے سربراہ پاک فضائع کی عالمی برادری سے مقبوز آبادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ سعودی ارہ پاکستان کے سلاب متاثرین کی مدد کیلئے میدان میں آ گیا ایک سو نوے ٹن اشیہ خورنوش کی دوسری ہنگامی امداد این ڈی ایم اے کے حوالے کی گئی دو ہزار فوڈ پاکیجز بردوچستان و دیگر شمال علاقوں میں تقسیم کیے جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا جنوبی پنجاب کے سلاب متاثرین علاقوں کا دورہ گورنر پنجاب علی غر ورحمان کے ہمراہ فضائی جائزہ شیئرمن این ڈی ایم اے کی وزیراعظم کو ہلیکاپٹر میں امدادی کاروائیوں پر بریفنگ شہباز شریف بولے متاثرین کی بحالی حکومت کی ذمہ داری ہے ہم نے پسند نا پسند کو نہیں دیکھنا صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے ملک بھر میں توفانی بارشوں اور سلاب سے ہلاکتوں کی تعداد پانچ سو سے تجاوز کر گئی بلوچستان میں سلاب ایک سو ستر جانی نکل گیا سندھ پنجاب قیبر پختون خواہ میں بھی سلاب سے تباہی سیکڑوں جانے گئیں ہزاروں گھر اور مال مویشی بہ گئے محکمہ موسمیات کی آج بھی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گئی کراچی میں بادل کل سے برسیں گے ملک ڈیفالٹ نہ ہو اس لیے مشکل فیصلے کرنے پڑے ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ میں بینکوں کا کوئی کردار نہیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا پاکستان سٹاک ایکسچینج کے دورے پر خطاب کہا ریٹیلرز پر آئید بجلی بلوں میں شامل فکس ٹیکس پلحال موخر کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ کاف کے انٹرا پارٹی انتخابات روک دیئے چودر شجاعت کو پارٹی سربراہ برقرار رکھنے کا حکم کاف لیگ کے الیکشن کمیشن کو نوٹس جارے کمیشن کے فیصل تک کسی بھی اگرام کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی چیف الیکشن کمیشن کے ریمارکس قومی اسمبلی کے نو حلقوں پر زمن انتخاب کا شیڈل جانے زمن انتخاب کیلئے پالنگ پچیس ستمبر کو ہوگی کاغذات نامزد کی دس سے تیرہ آگست تک جمع کروائے جا سکیں گے جانچ پرتال سترہ آگست کو کی جائے گی الیکشن کمیشن نے خیبر پختون خواہ کی قومی اسمبلی کی خالی مخصوص نشستوں کے لیے بھی پی ٹی آئی سے نام طلب کر لیے ملک میں سیاس انتشار بڑھ رہا ہے اقتدار کی بھوکی تیرہ جماعتوں کا جمع بازار لگا ہے حکومت عمران خان کو نا اہل نواز شریف کو اہل کروانا چاہتی ہے اسے عوام کے مسائل میں کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے سربرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کا ٹوئیٹل الیکشن کمیشن کا فیصلہ بے جان قرار محرم الحرام میں سیکیورٹی خدشات سندھ حکومت نے آج سے صوبے بھر میں بارہ محرم الحرام تک ڈبل سوالی پر پابندی آئیت کر دی ہے خواتین بچے صحافی اور گزر پابندی سے مستثنہ ہوں گے نوٹفیکیشن جارے پی ٹی آئی آزادے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھرور سرکاری عملہ کو نقصان پہنچانے کے مقدمات میں بڑی پیش شراف تر ڈاکٹر یاسمین راشد شکت محمود سبیت دیگر ملزمان تفتیش میں بے قصور قرار آج واضح ہو گیا ہم پر جھوٹے مقدمات بنائی گئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے سن حکومت سے بلدیاتی انتخابات کے نگات کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کہ امن و احمان کے لیے تمام پولنگ اسٹیشنز پر پارک فوج اور رینجرز کو ہونا چاہیے شہر کے لیے جماعت اسلامی کا میر ضروری قرار انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کے خدر میں اتار چڑھاؤ انٹر بینک میں ڈالر دو روپے پندرہ پیسے سستہ ہونے کے بعد پچاس پیسے مہنگا دو سو چوبیس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا ڈالر کی قیمت میں کمی کے باوجود بھی مہنگائے کنٹرول سے باہر سبزیاں پھل گوشت ڈالیں گھی اور چینی کے قیمتیں بدستور آسمان پر شہری وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر پھٹ پڑے بولے حکومت کسی بھی طرح سے انہیں ریلیف پراہم نہیں کر رہی عالمی منڈی میں خام تیل کے قیمت میں واضح کمی قیمت 90 ڈالر فی بیرل سے بھی نیچے گر گئے عمری کے خام تیل کے قیمت 2.37 فیصد کمی کے بعد 88 ڈالر فی بیرل پر آگئی برطانوی خام تیل بھی 2.88 فیصد سستا نئے قیمت 93 ڈالر 90 سینٹ پر ٹریڈ کرنے لگی